ہلو فرینڈز بہتی سندر سوادشت اور ڈیزائنر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میلس اینڈ گیجٹس وید لطا خنہ میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم بہتی سرالتا سے بینا سانچے کے بینا گیس جلائے آلو اور سابودانہ کی چکلی بنائیں گے اسے بنانے کے لیے ہم نے فریج میں پڑے ہوئے چار ابلے آلو نکال لیے ہیں چکلی بنانے کے لیے آلو تھنڈے ہی ہونے چاہیے اسے بنانے کے لیے ہمیں تاجے ابلے آلو نہیں چاہیے چکلی بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ سابودانہ بھی لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے دو ٹیبل سپون کچھی مونگ فلی چار ہری مرچ اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا بھی لیا ہے مونگ فلی ہری مرچ اور ادرک اس کے سواد کو کئی گناہ بڑا دیں گے سابودانہ کو ہم نے رات میں ہی جہدہ سا پانی ڈال کر اچھے سے بھگو دیا تھا کیونکہ چکلی بنانے کے لیے ہمیں بہت اچھا سابودانہ چاہیے صبح یہ سابودانہ بہت اچھے سے پھول چکا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو چکا ہے ہم نے اس کا سارا پانی ڈرین کر لیا ہے اب ہم ادرک اور مرچ کو کٹ کر مکسی کے گرنڈر جار میں ڈال دیں گے ادرک اور مرچ کو مکسی کے گرنڈر جار میں کٹ کر ڈال لے کے بعد ہم جار میں مونگ فلی کو بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک چمج نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے یہ میٹریل بہت جلدی پس جائے گا ہمیں اس میٹریل کو باریک نہیں پیسنا ہے دردرہ ہی پیسنا ہے پلس موڈ پر ہم نے اس میٹریل کو دردرہ پیس لیا ہے اس کے بعد ہم آلو کو گریٹر کے چھوٹے والے بلیٹ سے گریٹ کر لیں گے تاکہ آلو میں کوئی بھی لمس نہ رہ جائے فرینڈ سے دی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے اپنے سبھی آلو گریٹ کر لیے ہیں اپگریٹ کرے ہوئے اس آلو میں ہم بیگو کر سوفٹ کرا ہوا ثابت دانڈ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں مکسی میں پیسا ہوا میٹریل ڈال دیں گے پیسا ہوا میٹریل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون کشمیری لال مش ڈال دیں گے کشمیری لال مش ڈالنے سے اس چکلی کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا اب ہم اس میٹریل کو بہت اچھے سے چلا کر ملا دیں گے اور اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے اس میٹریل کا ڈو تیار کرنے کے بعد ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پندرہ منٹ بعد اس ڈو کو ہم چاکو سے کٹ کر تین ٹکڑوں میں باٹ دیں گے چکلی منانے کے لیے آج ہم دودھ کے خالی پاؤچ کا پریوک کریں گے اس کے لیے دکھائے گئے طریقے سے سب سے پہلے ہم دودھ کے خالی پاؤچ کو ایک گلاس میں سیٹ کریں گے ہم نے دودھ کے خالی پاؤچ کو گلاس میں بہت اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب اس پاؤچ میں ہم آلو سابودانے کے میٹریل کا کٹا ہوا ایک ٹکڑا ڈال دیں گے ہم نے آلو سابودانے کے میٹریل کا ایک ٹکڑا دودھ کے خالی پاؤچ میں ڈال دیا ہے اب اس پاؤچ کو روبرمنٹ سے ہم پیک کر دیں گے اور اس پاؤچ کا کونہ نیچے سے کٹ لیں گے اس کے بعد اب اس پلاسٹک کو گریز کریں گے جس پلاسٹک پر ہمیں اپنی چکلی کو بنانا ہے ہم نے پلاسٹک کو گریز کر لیا ہے اب ہم چکلی بنانا شروع کر رہے ہیں ہم دکھائے گئے طریقے سے پاؤچ کو اوپر سے دباتے ہوئے اسے جلے بھی بنانے کی طرح گول گول گھوما کر چکلی بنا لیں گے فرینڈز ہماری یوٹیوب چینل میلس ان گیجٹس پر بہت طرح کے آلو کے پاپڑ بنانے کی ریسپی چاول کے پاپڑ بنانے کی ریسپی میدے کے پاپڑ بنانے کی ریسپی چپس اور چکلی بنانے کی ریسپی کے ویڈیو پڑھے ہوئے ہیں آپ اسے دیکھیں اور لاب اٹھائیں آپ کو چکلی بڑی بنانا ہو تو آپ بڑی بنا سکتے ہیں اس کا سائج چھوٹا رکھنا چاہے تو آپ چھوٹی چکلی بھی بنا سکتے ہیں اسے بناتے سمیں بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اس میٹریل کا آگری سرہ چکلی میں جرور چپکا دیں نہیں تو تلتے سمیں یہ کھل جائے گی دیکھیں ہماری بہتی سندر چکلی کتنی فٹا پٹ بن کر تیار ہو رہی ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے بہتی سرلتہ سے ہم اپنے پورے میٹریل سے چکلی تیار کر لیں گے اب ہم اسے تین دن کی دوپ میں سکھا لیں گے ہم اسے تین دن کی دوپ میں اچھی طرح اس لیے سکھا رہے ہیں کیونکہ اس چکلی کو ہمیں پورے سا لگ کر کھانا ہے دیکھیں تین دن کی دوپ میں ہماری آلو اور سابودانہ کی چکلی پرفیکٹ سوک کر تیار ہو چکی ہے اور سوکنے کے بعد ہی بہتی آدھا سندر لگ رہی ہے اب ہم آپ کو اسے تل کر دکھائیں گے اسے تلنے کے لیے ایک کڑائی میں ہم نے کوکنگ آئل کو تیج گرم کر لیا ہے اور ہائی فلیم پر ہی ہم اسے تل رہے ہیں دیکھیں گرم تیل میں ڈالتا ہی پہلی چکلی ہماری بہت آسانی سے تل کر تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم نے دوسری چکلی کو بھی تل لیا ہے ہمیں ایک بار میں اپنے فیملی میمبرز کو جتنی آلو سابودانہ کی چکلی سرب کرنی ہے ہم انہیں تل لیں گے دیکھیں تلنے کے بعد یہ بہت ہی آدھا خوبصورت لگ رہی ہیں اور بچی ہوئی بینہ تلی چکلی کو ہم ایک ایٹ ایڈ باکس میں بھر لیں گے اور انہیں پورے سال کے لیے سرکچت رکھ دیں گے دیکھیں اسے توڑنے سے ساپ پتہ لگ رہا ہے ہماری چکلی کتنی کرسپی اور کرکری بن کر تیار ہوئی ہے تو فرینڈ سے دی آپ کو آلو سابودانہ چکلی بنانے کی ریسپی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری انہیں سو تیسٹ ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتمیوں اور آئے ویڈن میں پڑھا ہوں ہے تھانکیو پور بچیں